ساتھ ساتھ میں علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کا کیا مطلب ہے وہ بھی سمجھ لینا چاہیے چنانچہ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تین چیزیں اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور اس کو عطا فرماتے ہیں لہٰذا دعا کے قبول ہونے کا معنی سمجھ لینا چاہیے کہ دعا کے قبول ہونے کا کیا مطلب ہے جب بندہ کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو بندے نے جو دعا مانگی بیعی نہیں ہی وہی چیز اس کو مرحمت فرما دیتے ہیں بندے نے جو مانگا ہے بیعی نہیں ہی وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارشاد فرما دیتے ہیں جو مانگا تھا وہ مل گیا ہم کو لگتا ہے دعا قبول ہو گئی بلکل صحیح ہے فرمایا یا تو جو مانگا تھا وہ نہیں ملتا بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جو آنے والی اچانک مسئبتیں ہوتی ہیں بلائیں ہوتی ہیں بیماریاں ہوتی ہیں رنج و غم مسئبتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرما دیتے ہیں بندے کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ تیری دعا مانگنے کی وجہ سے تیرے اوپر سے کون سی بلا کون سی مصیبت ہٹا دی گئی وہ سارے دفعہ ہوتا ہے نا حدثات ہوتے ہوتے آدمی بچ جاتا ہے یار میں تو بچ گیا ذرا سا بچ گیا بال بال بچ گیا تو یہ کیا ہوتا ہے تو یقیناً اس کی کوئی مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے بدلے میں اس کی اس مصیبت اور بلا کو دور فرما دیتے ہیں تو فرمایا کہ یا تو بندے نے جو دعا مانگی وہی اس کو نہیں ملتا بلکہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت کوئی بلا کوئی آفت اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے ایک فقہی اصول ہے کہ دفعہ مذرد اولا ہوتی ہے جلب منفعات سے یعنی نفع حاصل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی نقصان سے بچ جائے یہ اصول ہے کہیں بھی اگر ایسا معامل آئے تو ہم کیا کرتے ہیں فائدہ ہو نہ ہو لیکن کم سکم نقصان تو نہ ہو نہیں تو اگر فائدہ ہو گیا تو ساتھ میں نقصان بھی ہوگا جو فائدہ ہوا تھا وہ نقصان میں پورا کا پورا چلا جائے گا اس لئے کہا جاتا ہے کہ نفع ہو یا نہ ہو لیکن کم سکم نقصان سے بچ جانا چاہیے کبھی جتنا تھا جو کا تم ویسا تو رہے گا تو اس لئے نقصان سے بچ جانا یہ بہت بڑی بات ہے کتنے لوگ ایسے ہیں مال آتا ہے لیکن بیماریوں میں دوائیوں میں ایکسیڈنٹ میں حادثات میں کیسز کے اندر مال کا سارا کا سارا چلا جاتا ہے تو اسے مال کا کیا فائدہ ہوا اس سے اچھا تو یہ تھا کہ آدمی کے اوپر یہ بلائیں مسئبتی نہیں آتی مال بھی نہ آتا تو فرمایا کہ یا تو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی یہ اطاف فرماتے ہیں کہ اس کے دعا مانگنے کے نتیجے میں جو مانگا وہ تو نہیں ملتا لیکن اس کے بدلے میں اس کے اوپر آنے والی مسئبتیں بلائیں بیماریاں رنج و غم یہ سب اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیتے ہیں اور فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے آدمی کے لیے زخیرہ بنا کر کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اس کا زخیرہ بنا کر کے رکھ لیتے ہیں کہ جب قیامت کے دن میرا بندہ میرے پاس آئے گا اور اسے نیکیوں کی ضرورت ہوگی تب یہ اس کی دعا نیکیوں کے اندر شمار ہوگی اور نیکیوں میں اس کا وزن کیا جائے گا اور مزید فرمایا سرورہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ کل قیامت کے دن جو دعا اس نے دنیا میں مانگی تھی اور اس کے پورے ہونے کا اثر دنیا میں اس کو نہیں دکھا تھا اب قیامت میں جب اس کا ثواب دیکھے گا کہ میں نے دنیا میں جو دعا مانگی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے پاس ثواب کی صورت میں بنا کر کے رکھ لیا تھا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ اس ثواب کو دیکھ کر کہ یہ تمنہ کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی کہ آج آخرت میں اتنا بڑا ثواب اس کے بدلے میں مجھے مل رہا ہے تو اس لئے دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے یہ تو بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں دعا مانگتے مانگتے بدل ہو جاتی کہتے ہیں ایک عورت تھی اس کو معلوم پڑا کہ دن رات میں چوبیس گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی ضرور آتی ہے یہ حقیقت ہے دن رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں جو بندہ جو مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے وہ کونسا وقت ہے پتا نہیں لیکن چوبیس گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے کہ اس وقت جو بھی مانگ لے اللہ تبارک وطالع قبول فرما لیتے ہیں تو جب اس عورت کو یہ پتا چلا تو اس کا جو چکی پیس ہے وہ ہٹا پیسنے کی چکی ہوتی ہے وہ تھی اس کی تو چوبیس گھنٹے کے لئے وہ دعا میں بیٹھ گئی اور دعا کرتے رہی یا اللہ اسے سونے کا بنا دے یا اللہ اسے سونے کا بنا دے یا اللہ اسے سونے کا بنا دے دعا مانگتے رہی مانگتے رہی مانگتے رہی یہاں تک کہ چوبیس گھنٹے کا آخر لمحہ آ گیا اور وہ دعا مانگتے مانگتے پریشان ہو گئی اور لاشٹ مومن پہ اس کی زبان سے یہ نکلا جب پریشان ہو گئی دعا مانگتے مانگتے دیکھا یا دے تو سونے کے بندی نہیں رہی کہ یا اللہ اگر سونے کا نہیں بنا دے تو کم سے کم ایسے مٹی کر دے دعا قبول ہے وہ مٹی ہو گئی وہ آخری لمحہ تھا کہ جس لمحے میں وہ بیزار اور بدل ہو گئی تھی ہم لوگوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں بہت دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یا دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی اتنی دعائیں مانگتے ہیں دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم بدل ہو جاتے ہیں ارے یار چھوڑو دعا مانگنا شیطان آ کے بھیکا دیتا ہے قبول و بول تو ہوتی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے دعا مانگنے کا بددل ہو جاتے ہیں حدیث میں فرمایا ہے کہ بددل نہیں ہونا ہے لا تقنطو مر رحمت اللہ قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ کی رحمت سے معیوس نہیں ہونا ہے انہو لا ییسو مر روح اللہ اللہ الا القوم الكافر کافر لوگ اللہ سے معیوس ہوتے ہیں مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے معیوس نہیں ہوتا تو اس لئے دعا مانگنے کا اور اس کے قبول ہونے کا مطلب سمجھ لینا ضروری ہے جب ہم یہ مطلب سمجھ گئے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں تو تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی تو انشاءاللہ بندہ دعا مانگنا نہیں چھوڑے گا دعا مانگنا نہیں چھوڑے گا اور بلکہ یہ تمنا کرے گا کہ یہ دنیا میں قبول نہ ہو بلکہ آخرت میں زخیرہ بنا کر کے میرے لئے رکھ لی جائے کیونکہ وہاں جو نے ایک عامال کی ضرورت پڑے گی پھر دنیا کا کوئی بھائی بند رشتہ دار کوئی ساتھ نہیں دے گا وہی ہمارے عامال کام آئیں گے جن کو ہم نے زخیرہ بنا کر کے رکھ لیا تھا تو اس لئے حدیث میں فرمایا گیا دعا کے واجبات میں سے جو دوسری چیز ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی امید اور یقین کے ساتھ دعا مانگنا جب بندہ دعا مانگ رہا ہے تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی میری دعا ضرور قبول فرمائیں گے پھر قبول ہونے کا کیا مطلب ہے تین چیزیں بتائی گئی ان کو جب آدمی ذہن میں رکھے گئے تو انشاءاللہ قبی اللہ کے ذات سے مایوس اور ناومید نہیں ہوگا اور دعا مانگ رہا نہیں چھوڑے گا تو یہ دوسری شرح